پاکستان تحریک انصاف نے وزیر آباد سے ایک بار پھر لونگ مارچ کا آگاز کر دیا شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے امران خان نے کہا کہ مارچ کی ٹائم میں خود تیک کروں گا کیونکہ مجھے جلدی نہیں فوج کے ساتھ کڑا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لونگ مارچ کا آگاز اسی مقام سے کیا گیا جہاں امران خان پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی تھی کنٹرینل پر پارٹی کے مرکزی قائدین جبکہ حملے میں زخمی ہونے والے سینیٹر فیصل جابید بھی موجود ہیں امران خان کی نیب درامیم کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے ریمارکس دیئے کہ وزیراعظم کو ملک چلانا نہ آئے تو کیا دلیا ملک کو چلائے گی امران خان کی نیب درامیم کے خلاف درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی خصوصی مینچنی کیس کی سماعت کی دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان امرتہ بندیال نے استفسار کیا کہ اگر نیب درامیم بنیادی حقوق سے تصادم پر کال ادم ہو بھی جائیں تو پرانا قانون کیسے بحال ہوگا آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا نے مختلف فارمیشنز کی الودائی دورے شروع کر دیئے انہوں نے سیال خلٹ اور منگلہ گریشن کا دورہ کیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عام آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا نے دونوں مقامات پر افسران اور جوانوں سے ملاقات کی اور فوجیوں سے خطاب گیا آرمی چیف نے مختلف آپریشنز تربیت اور قدرتی افات کے دوران بہترین کار کرت کی پر فارمیشنز کو سراہا جنرل کمر جعبید باجوا نے کہا کہ حالات جیسے بھی ہوں اسی جذبے اور عظم کے ساتھ قوم کی خدمت کرتے رہیں موسیقی